دیکھئے جو آج آپ صورتحال دیکھ رہے ہیں ملک میں اسی کے بارے میں ہم نے بار بار ورننگ دی تھی خدشہ تھا کہ ایک آئینی بہران نہ کھڑا کر دے حکومت کی یکے بار دیگرے نہ اہلی آپ کے سامنے اس طرح کے بہران کھڑے کر رہی ہے اب الیکشن کمیشن جو ہے جس نے فارن فنڈنگ کا کیس سننا تھا وہ دوہزار سولہ یا چودہ سے جب بھی سننا تھا وہ ابھی تک کھڑا ہوا ہے اور جو وہ آخری لمحوں میں آ رہا ہے جب کچھا چھٹا سامنے آ رہا ہے تو الیکشن کمیشن غیر موطل کر دیا گیا ہے اب تو کوئی بات بھی نہیں ہو سکتی تو یہ دیکھیں نا یہ اب جو بات کی جا رہی ہے کہ پی ٹی آئی کہتا ہے کہ ہم دوسروں کو اکاؤنٹبل رکھیں گے دوسروں کو عدالتوں کے سامنے لائیں گے خود اپنے لیے کسی بھی میار پہ یہ اعتصاب کی کسی عدالت میں کسی فورم میں پورے نہیں اتر رہے ہیں بجائے اس کے کیا سامنا کریں اور جواب دیں بغیر میڈیا ٹرائرز کے اور غلط انفرمیشن فیڈ کرنے کے ان کو قوم کو سچ بتانا چاہیے لیکن بجائے یہ کرنے کے کر کیا رہے ہیں یہ وہ ادارے موطل کر رہے ہیں جن کی آئینی حیثیت ہے جو موتبر ہیں اور جن پر کوئی سوال یا نشان یہ خود نہیں اٹھاتے تھے اب یہ اٹھانے لگے تھے کیونکہ ان کے اعتصاب کے کھاتے کھل رہے تھے سمپل سی بات ہے تو دہرہ میار تو ہر طرف چل رہا ہے اور اس پر یہ ان کے اندر اتنے سوال اٹھ پڑے ہیں پی ٹی آئی کے اندر ریولٹ ہو رہی ہیں ان سوالوں پر